بلاول بھٹو زرداری نے ترجمان پاک فوج سے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے حوالے سے وضاحت طلب کر لی ہے دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے بھی قومی وضاحت طلب کر لی ہے وزیراعظم عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلہ کر رہے ہیں ترجمان پاک فوج وضاحت کریں گے کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں قومی اسمبلی کے ایک سو ستانوے عرقین کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دے کر غددار قرار دیا گیا یہ بلاول بھٹو زرداری نے سوال اٹھایا ہے بلاول بھٹو زرداری نے ترجمان پاک فوج سے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے حوالے سے وضاحت طلب کر لی ہے انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے اور اپنے ٹوئیٹ کے ذریعے یہ وضاحت طلب کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا باویلہ کر رہے ہیں اور ساسا تب بلاول بھٹو نے اپنے ٹوئیٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ترجمان پاک فوج وضاحت کریں گے کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں قومی اسمبلی کے ایک سو ستانوی عرقین کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دے کر غددار قرار دیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ اہم ٹوئیٹ سامنے آیا بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہیں انہوں نے ٹوئیٹ کے ذریعے وضاحت طلب کی ہے ترجمان پاک فوج سے قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے حوالے سے وضاحت طلب کی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے بھی قومی وضاحت طلب کر رہا ہوں سابق وزیراعظم عمران خان اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ترجمان پاک فوج یہ وضاحت کریں کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں قومی اسمبلی کے ایک سو ستانوے عرقین کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دے کر غددار قرار دیا گیا ہے احساسات انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ دفتر خارجہ یا وزارت دفاع ساز سے ستائیس مارچ کے درمیان بیرونی سازش کے حوالے سے سرکاری مراسلات کو سامنے لا سکتے تھے لیکن نہیں لایا گیا اور انہوں نے لکھا کہ یقیناً اس سطح کی سازش کو بجائے سفارتی مراسلے کو ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے بے نقاب ہونا چاہیے عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے